آپ ظاہرے کے ایران میں سننی بھی ہیں اصلا سننی تو ہم ہیں کیونکہ ہم سننت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم сторону مانتے ہیں اہل سننت سننی نہیں یہاں دیں یہ ہم نے ابھی بھی بھی دسکس کیا اور ہمیشہ دسکس کرتے ہیں کیوں کہ سننت رسول اللہ پر پابندی لگانے والے سب سے پہلے جو تھے ان کے پہلے سیاسی خلیفہ اور دوسرے سیاسی خلیفہ تھے یہ لوگ جب تک تھے کہ سننت رسول اللہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنا یعنی قال رسول اللہ ممنو تھا یہ یاد رکھیں آج سنت کا شور مچایا جاتا ہے ان کے پہلے سیاسی خلیفہ نے ان کی صاحبزادی فرماتی ہے کہ ایک دن میرے والد کو میں نے دیکھا کہ بہت پریشان ہیں اور جاگ رہے ہیں پوری رات تو میں نے کہا کہ کیا ہوا آپ کو کیوں پریشان ہیں تو صبح جب ہوئی تو میں نے پوچھا کیا ہوا کیوں پریشان ہیں تو انہوں نے کہا تمہارے پاس کچھ احادیث نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو اب یہ تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہہ رہا ہوں اور انہوں نے فرمایا ہاں تو فرماتی ہے کہ پانچ سو کے قریب احادیث تھی انہوں نے کہا کہ وہ لا کے مجھے دو اور بعد میں انہوں نے کہا آگ لاو اور وہ انہوں نے جلا دی اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے شک ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں گمراہی کا سبب نہ بنے ممکن ہے لکھنے والے نے صحیح لکھا اور بولنے والے نے صحیح تو اب یہاں پہ سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ احادیث لکھی تو یہ میں نے اور آپ نے جو نہیں لکھی قطعا کوئی فرد تھا کہ جس نے لکھی اور وہ قطعا صحابی تھا اس کا مطلب ہے صحابی کے قول اور لکھنے پر ان کے پہلے سیاسی خلیفہ کو بھی اعتماد نہیں تھا اور جو آئے روایات تھی پانچ سو وہ انہوں نے جلا دی